دوستو آج ہم آپ کو ٹائفیڈ بخار کے بارے میں بتانے والے ہیں ٹائفیڈ بخار کیا ہے؟ ٹائفیڈ بخار سلمونیلا ٹائفی کی وجہ سے ہونے والے بکٹیریا کی بیماری ہیں ٹائفیڈ بخار کی علامات دیگر بخار اور مادہ کی عام بیماریوں سے ملتی جلتی ہے ٹائفیڈ بخار میں مریض کے جسم کا درجہ ہرات ایک سو تین سے ایک سو چار ڈگری فارن ہائٹ تک ہو جاتا ہے کوئی شخص ٹائفیڈ سے متاثر ہے یا نہیں یہ معلوم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس شخص کے خون یا فضلات میں سلمونیلا ٹائفی کی جانچ کی جائے عالمی سطح پر سالانہ ٹائفیڈ بخار سے تقریباً دو لاکھ سے زائد اموات ہوتی ہے نمبر ایک ٹائفیڈ کی بخار کی علامات سر درد کا ہونا بھوک کا نہ لگنا سارے جسم میں درد ہونا جسم پر سرگ دبے نموندار ہونا بار بار پسینا آنا نیند کا نہ آنا خوشک کانسی پیٹ میں درد زبان کا میلہ یا سفید ہو جانا مو میں بدبو کا آنا متلی ہونا کمزوری ہونا ٹائفیڈ بڑھنے کے باعث فیٹ میں مسلسل درد اور دست بھی شروع ہو جاتے ہیں ٹائفیڈ بخار ہمارے جسم میں کس طرح داخل ہوتا ہے یعنی ٹائفیڈ بکٹیریا کی منتقلی کی وجوہات یہ بکٹیریا کسی متاثرہ شخص سے خوراک کے ذریعے مکیوں یا گرد و غبار کے ذریعے ایک سے دوسری جگہ یا کانے پینے کی اشیاء تک پہنچ کر انہیں علودہ کر دیتی ہیں اور علودہ خوراک کانے سے بکٹیریا صحتمند شخص میں منتقل ہو جاتے ہیں کسی علاقے میں سیورچ کی نالییں اگر پینے کے پانی میں مل جائیں یا پھر پینے کے پانی کی سفلائی کسی طرح علودہ ہو جائے تو اس سے بھی یہ بکٹیریا ان افراد میں پھیل جاتا ہے جو ہو علودہ پانی کو استعمال کر رہے ہوں بازار میں ملنے والے کٹے ہوئے پل گندے پانی سے دلے ہوئے برتن یا برتنوں میں کانا کانا گرد و غبار سے علودہ کلیام بکنے والی کانے پینے کی اشیاء استعمال کرنے سے بھی بکٹیریا یا سلمونیلہ پیلتا ہے ٹائفیڈ بخار میں محتلی شخص کے پزلے پشاپ پاخانہ میں بکٹیریا یا سلمونیلہ خارج ہوتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ رہنے والے لوگ مریض کے ساتھ کانا کانے سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں خصوصاً کم قوت مدافعت والے افراد اس مرس کے زد میں آ جاتے ہیں جراسیم جسم میں داخل ہونے کے ایک سے تین ہفتے کے دوران مرس کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں ٹائفیڈ بخار سے بچاؤ ہمیشہ تازہ اور صاف ستری غزہ کا استعمال کریں باہر کے کلے پکوان اور علودہ مشروبات کا استعمال نہ کریں پانی ہمیشہ عبال کر پیئیں باہر کی برطن کے بجائے گر کے برطن استعمال کریں باہر کے برف کے بجائے گر کے فریج میں صاف پانی سے بنائی گری برف استعمال کریں ٹائفیڈ کے مریض کے برطن آلیدہ کریں سبزی یا پل کا استعمال جب بھی کریں تو انہیں اچھی طرح دوئیں مریض کے کپڑے روزانہ صاف کریں اور بدلیں مریض کے استعمال میں آئی تمام اشیاں بشمول بستر کو گرم پانی میں دو کر دوپ میں سکائیں باہر ہوتل اور بیکری کی اشیاں کانے سے پرہیس کریں اگر کسی ہوتل یا بیکری کے کچن میں ٹائفیڈ کا مریض یا جراسیم پایا جاتا ہو تو اس ہوتل میں کانے والے تمام افراد کو ٹائفیڈ ہو سکتا ہے ٹائفیڈ بخار سے بیشگی بچاؤ کے لئے ٹائفیڈ کنجوگیٹ ویکسین تی سی وی بھی لگوائی جا سکتی ہے جو پاکستان میں دستیاب ہے اہم ہدایات ٹائفیڈ بخار کا فوری علاج نہ کرائے جائے تو دل کے عزلات کی سوزش دل اور والوں کی لائننگ کی سوزش نمونیاں گردے یا مسانہ کی انفیکشن سرعام ڈیریلیم جیسی سترناک بیماریاں ہو سکتی ہیں بخار میں ٹائفیڈ کی تشخیص اور بروقت علاج اس لئے بھی ضروری ہے کہ ادوائیات مزاہم ٹائفیڈ کی تخشیص بھی ہو اور اس کا علاج بھی جلدی ہو سکے کیونکہ نئی ٹائفیڈ بکٹیریا کی قسم ان انٹیبیورٹکس ادوائیات کے خلاف مزاہم میں جن سے ٹائفیڈ کی علاج ہوتا ہو موسیقی موسیقی